بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا آج بروز منگل بھرپور ورکنگ ڈے ہے ایسے موقع پر میں آپ تمام پاکستانی انتظار کریں کہ الیکشن کمیشن نے جو وقاعدہ گورنر پنجاب سے وقت مانگا تھا تصفیہ کے حوالے سے مشاورت کے حوالے سے کہ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کونسی دینی ہے تاکہ عدالت کے حکامات کے اوپر کچھ عمل درامت ہو سکے عدالت کو کوئی جواب دیا جا سکے کہ الیکشن کمیشن کو جو آپ نے حکم دیا تھا اس کے اوپر رہا کرنا لیکن بیک اینڈ پہ جہاں ہم میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں اس پر ابھی تک کچھ ایسی خاص بڑی پیش رفت ہوئی نہیں ہے کوئی ایسی بات سامنے بھی تک آئی نہیں ہے میں بھی انتظار کروں آپ بھی کر رہے ہیں لیکن بیک اینڈ پہ ایوان صدر میں کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ایوان صدر میں جو ملاقات کی ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ایک پریزنٹیو ہیں عساق دار صاحب ان کی ملاقات ہوئی ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز میرے پاس آئی ہیں جنرل باجوا صاحب کل اپنی زبان کھول کے پشتا گئے ہیں بہت بہت سیریس لے لیے عوام نے ان کی سوشل میڈیا نے بڑی سیریس لے لیے اور پی ٹی آئی اب بہت سیریس مطالبے پر ان کی حوالے سے کوٹ مارشل اور اٹلیس کم از کم انکوائری سٹینڈ کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو ہے دیگر کچھ اور بھی خبریں ہیں ایک کے بعد ایک میں سامنے جاکتے ہیں تو تو سب سے پہلے میں ذرا یہ ایوان صدر والا میں آپ کو ساری بات بتا دیتا جی اطلاع دیجی سیاست کا مہور بن گیا ایوان صدر ایک بار پھر سے اور بیکڈور رابطے مڑی تیزی آگی امران خان صاحب شروع سے ہی صدر مملکت عارف علوی صاحب کو کہتا تھا کہ اگر میرے حوالے سے کسی نے کوئی بات کرنی ہے یا میرے سے کسی نے مشاورت کرنی ہے تو میرا واحد پاکستان میں ایک ہی ریپریزنٹیو ہے اور اس کا نام ہے صدر مملکت عارف علوی صاحب تو پہلے بھی ملاقاتیں ہوئی تھی اور اب ضروری ہے ملاقاتیں کرنا ایوان صدر سے اور وہ ہے مینی بجٹ کے حوالے سے اور کچھ دیگر چیزیں بھی ہیں وزیر خانہ صاحب دار کی صدر مملکت عارف علوی سے ایوان صدر میں ملاقات ہوئی اس کی تصدیق ہو چکی ہے جی اہم عمور پر گفتگی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ اور ملاقاتیں بھی آج کی تاریخ میں ہیں یعنی حکومت اور حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے طاقتور شخصیات سے متعلق آ جا رہا ہے کہ وہ بھی ایوان صدر میں آج آریف علوی صاحب سے ان کے ملاقاتیں متوقع ہیں دو معاملات ہیں جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں منی بجٹ انہوں نے لے کے آنا ہے جی اور آئی ایم ایف کے جو مذاکرات ویا سیٹلیٹ چل رہے ہیں واشنگٹن اور اسلامباد کے اندر اس منی بجٹ کے لیے ہی چل رہے ہیں ان کے جو مطالبات ہیں جو ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی جو کیس تین آئی ایم ایف کی اس پروگرام میں داخل ہونے کی وہ تب ہی ممکن ہے جب آئی ایم ایف کے مطالبات منی بجٹ کی شکل میں پورے ہو سکیں بجری کا جو ہے ٹیرف وہ بڑھا جا سکے سرکلر ڈیٹ کس کا ختم کرنے کا پلان دیا جا سکے گیس کا پلان دیا جا سکے گیس کا سرکلر ڈیٹ کس طرح ختم کرنا تو ایک بڑا ہیوج ایک چیز ہے تو پہلے ان کا پلان تھا کہ اسمبلی کے اندر اس کو ڈسکس کر کے منی بجٹ لائے جائے جون سے پہلے پہلے بگر اب اتنا ٹائم بھی نہیں دیا ہوا آئی ایم ایف نے یہ دو تین دن کے اندر ہونا ہی ہونا ہے تو اس لسلے میں میں نے آپ کو کل خبر دی تھی کہ یہ بقیادے ایک آرڈنس کے ذریعے لانا چاہے کابینا سے منظوری کریں کہ اس کے پاس آرڈنس کے ذریعے لائے جائیں گے اور آرڈنس سگریٹری ہے صدر مملکت تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ صدر جو آئی ایم ایف کے جو نیا کرزے کا جو معاملہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کی کس جو ہے اس میں صدر کی نوڈنگ باڈی ضروری ہے وہ منی بجٹ کے اوپر ان کا سائن اس آرڈنس کے اوپر سائن ان کا بہت ضروری ہے اور کرزہ تب ہی جاری ہوگا جب یہ منی بجٹ ہوگا تو آئی ایم ایف کی یہ شرط ہے اور صدر پچیس روز کے لیے استحقاق رکھتے ہیں چوبیس سے پچیس روز کے لیے کہ وہ آرڈنس کے اوپر سائن نہ کریں اعتراض لگا دیں تو یہ ریکویسٹ ایک تو جو خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس آگڈار صاحب بینگا وزیر خزانہ انہوں نے صدر مبلکہ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز آپ آرڈنس پہ سگنیچر کرنے میں کسی قسم کی کوئی ہڈ ڈرنر ڈالیں پاکسائن جس مسئیبت اور جس معاملے کے اندر ہے لیکن دوسری طرح میں پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو ڈیڈ لوک اس وقت برقرار ہے کیونکہ یہ تو بلکل بندیوار کے سامنے آ چکے ہیں موجودہ اتحاد اور حکومت اسپیشلی نون لکھ بلکل ایک بندیوار کے سامنے آ چکے ہیں عمران خان صاحب ہر لحاظ سے من من پوزیشن پہ انہوں نے الیکشن دیر کرانے کی بعد کی عدالت نے حکم دے دیا انہوں نے الیکشن کمیشن کو شامل کرنے کی کوشش کی عدالت نے دیریکشن دے دی انہوں نے سیکیورٹی کے پر معاملہ لیا عدالت نے دیریکشن دے دی انہوں نے بجڈ کے پر بات کیا بلکہ انہوں نے اپنے شاید خاکان عباسی اور دیگر لوگ کریں کہ ہر حالت میں حکومت کے پر واجب ہے کہ وہ نوے روز کے اندر الیکشن کر رہا اور حکومت کا فرض ہے کہ الیکشن کمیشن کو اور قسم کی فیسلیٹیشن دے پیسہ دے سیکیورٹی دے اور سب چیزیں دے جب ادر سے اتنی تغریصاری آوازیں آ رہی ہو تو اس کے بعد ریک اچھنی جاتا ہے ان کے بعد بلکل یہ ہے تو مریم بی بی آج بھی نوجوانوں سے خطاب کر رہی تھی تو وہ تو کہتے ہیں ہم تو الیکشن سے گبرانے والے ہیں نہیں اور آج بھی کوسنے تانے تشنے عمران خان صاحب کے حوالے سے چل رہے تھے اپنی کارکردگی مہنگائی کے حوالے سے ہے زیرو بٹا پراتھا انہوں کا کوئی چکر ہی نہیں ہے ہم مہنگائی کم کرنے کا کوئی پلان دے ہی نہیں سکتے موجود حالات کے اندر ہمارے پر ایسا کوئی وجن ہی نہیں ہے مستقبل میں انشاءاللہ ہم نے ماضی میں بھی سب کیا تھا اور آگے میں بھی کہیں گے یہ تنا ضرور کہہ رہے ہیں لیکن کوئی تسلی تشفیق کسی قسم کی کوئی ہے نہیں تو بہرحال عمران خان صاحب نے ان کو مکمل طور پر ایک دیوار کے ساتھ دگایا اور ہوگا وہی جو عمران خان صاحب چاہیں گے ہوگا وہی جو ادارے چاہیں گے یہ سب ہونا اسی طرح ہی ہیں تو خان صاحب نے ان کو الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے تو بتایا اور برپور اپنی متیاریوں کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں تو بہرحال اس موقع پر صدر مملکت ہی ایک وائد شخصیت ہے جو کچھ بات ان کی سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو ہو تو جانا ہے لیکن بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس پر نہ کرے دوسرا جو ڈیڈ لوگ ہے اس کے پر کوئی پیش رفت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو آج دیگر کچھ ملاقاتیں بھی ہیں کوئی صدر مملک کو صرف عساق ڈیڈ صاحب کہہ دیں کافی نہیں رہے نا اتنے قابل اعتبار شخصیت بھی نہیں ہے عساق ڈیڈ صاحب اور میسنجر بھی تو وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ہیں دیگر کچھ لوگوں کی سپورٹ ہوگی آلہ شخصیات کی تاکہ عمران خان صاحب تک کسی طرح رسائل لی جا سکے ویسے بھی کل فواہ چودی صاحب بھی کہا چکے ہیں کہ تعلی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے اگر آر بیچی ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم فوج کے ساتھ مکمل طور پر مل کے کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں تو اس پیرائی کے اوپر دیکھا جائے تو یہ اہم ملاقاتیں ہیں عساق ڈیڈ صاحب کے علاوہ جو دیگر ایوان صدر کے درجہ ملاقات ہیں تو یہ تو ایک چیز ہوگئے دوسرا میں جنرل باجوا صاحب کو بتا ہوں پھر میں دیگر کچھ اور خبریں بھی آپ کو بتانی ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے جنرل باجوا صاحب کی جو ریکارڈنگ والی جو بات ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں پھر وہ وہ ریکارڈنگ ہے پھر عمران خان صاحب ہی کسی کو دکھانے مو دکھانے کے لائک نہیں رہیں گے اور پھر انہوں نے نواز شریف کو کس طرح فکس کیا انہوں نے مجھے بتایا میں نے کس طرح فکس کیا میں بھی بڑی تعریف کر رہے تھے عمران خان صاحب وہ بات لے لی گئی اب سیریس میں نے آپ کو صبح ہی بتا دیا تھا کہ جنرل باجوا صاحب کی بات اگنور نہیں ہو سکتی اور یہ عمران خان صاحب کے تمام شکوک و شباعت کو بلکہ صحیح ثابت کرے بلکہ راستخ ثابت کرے لوگوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ جنرل باجوا اعتراف کر چکے ہیں پہلے جاوے چودی صاحب کے کہنے پر وہ جاوے چودی صاحب جو جنرل باجوا کی کالنگ اٹھا رہے کہ میں نے بقاعدہ طور پر یہ محسوس کیا ہماری انویسٹیگیشن تھی ہماری فائنڈنگز دیتی کہ عمران خان ملک کے لیے بھی خطر نہ آگئے وگر عمران خان رجا تو ملک کو بھی خطرے کے اندر ملک نہیں رہے گا تو اعتراف وہ کر چکے کہ عمران خان کو رجیم چینج کرانے میں آپریشن کرنے کا سرخیل میں تھا میں نہیں سارے کام کیے یہ اعتراف کر چکے ہیں عمران خان پرائم میسٹر تھے اور ان کی ریکارڈنگ کرتے تھے جنرل باجوا خود اور ایسے موقع پہ کرتے تھے کہ پرسنل کیپیسٹی میں کہ جنرل فیس کو بھی اس بات کا نہیں پتا تھا کہ وہ ریکارڈنگ کرتے تھے اس طرح کی میں پہ بہت زیادہ آڈیو بیڈیز ان کی موجود ہیں میں کہہ یہ تمام سازش کرنے میں بہت رہے ہیں تو اس لیے ایسے شخص کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے بقاعدہ طور پر فوج سے اسٹیبلشمنٹ سے یہ سوشل میڈیا کے اوپر مطالبہ ہو رہا ہے کہ ایسے شخص کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے جس نے اپنی سیٹ کے ساتھ نائنصافی کی ہے حاضر سرویس پاکستان کے پرائیم میسٹر کو اپنی پرائیوٹ کیپسٹی میں یعنی اپنے پرائیوٹ ایک سٹن سیٹ اپ کے تحت ان کی باتیں ساری ریکارڈ کی ہیں جو کچھ کی ہے اور ویا سٹیلیٹ کسی ایک انٹریو کے تھروں کسی ایک ملاقات کے تھروں پرنٹ کروا کے بولا کہ عمران خان اس ملک کے لیے خطرہ ہے اور جب بات یہ بہت گردن تک دبوچ لی گی تو پھر کہا گیا کہ نہیں میں نے تو اسی کوئی بات بھی نہیں کی پتانی عمران خان کے دل میں یہ اب افتاب اکبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ کس نے یہ دماغ میں یہ خناز بھر دی کہ میں نے ان کی حکومت ختم کی ہے میرا اس سلسلے میں کوئی تعلق نہیں تھا لیکن بہرحال یہ زور پکڑ گیا مطالبہ اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ جنرل باجوا صاحب بول کرنا اپنے پیروں کے چاہے خود ہی گڑا کھوڑ رہے یعنی اپنے لی گڑا خود ہی کھوڑ رہے اور وہ مسائل پیدا کریں خاموش رہ جاتے تو زیادہ بہتر تھا اور طراف کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں اگر کوٹ مارشل نہیں تو کم از کم ان کی انکواری ضرور ہونی چاہیے اس سلسلے میں اتنی تشریگی نہیں ہونی چاہیے ایسے میرے ذاتی طور پر بھی یہ ایک بڑے الزام لگے تھے جنرل کیانی صاحب کے اوپر بھی کہ آسٹریلیا میں آج تک کچھ نہیں انہوں نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا خاموش رہے خاموش تے خاموش ہی رہ گئے اس کے علاوہ پرویز مشرف صاحب بھی خاموش رہے خاموش رہتے تو بہتر تھا کیونکہ سیاس صدانوں کی زندگی طرح لمبی ہوتی اور زبانیں بھی بڑی لمبی ہوتی ہیں اور ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں چاہے سوشل میڈیا پہ چاہے مینسٹری میڈیا پہ چاہے لکھاریوں چاہے فنکاروں ان کو ذرا ذرا زادہ ہی ہوتے ہیں تو یہ بول کے میرا خیالہ جنرل باجوہ صاحب فس گئے اور ابھی مزید انہوں نے فسنا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو مشروع ہوں اور خاموش رہتے تو شاید گمنامی کی زندگی ہوتی لیکن گمنامی کی زندگی سے مراد میں نے کچھ اور بھی دو خبریں آپ کے ساتھ دینی تھی ایک تو یہ کہ گوگلی یوٹیوب کا چینل ہے حامد میر صاحب ہے سینئر اینکر پٹسن ہے سینئر صاحب ہے ان کے بھائی ہیں آمیر میر ان کا وہ چینل ہے آمیر میر صاحب وزیر اطلاع ہے پنجاب کے کیر ٹیکنگ سیٹ اپ کے اور موجودہ نگران حکومت کا وہ حصہ ہے وہ ان کا نا اپنے چینل کو لے کے کہا جاتے کہ وہ تھمنیل تک خود بناتے ہیں وائس آفر تک خود دیتے ہیں اور یہ سب چیزیں دیتے ہیں تو انہوں نے آج پھر عمران خان صاحب سے متعلق تھمنیل پہ بدتمیزی کی اور کانٹنٹ پہ تو ہمیشہ کرتے ہیں عمران خان صاحب کی شکل کو شیطان کے ساتھ بناتے ہیں ٹیڑی میری چگرے بگاڑ کے بتاتے ہیں اور بہت ایسی چیزیں جو میں نہیں کہنا جاتا کہ گناہ کے بہت گناہ کے زمرے میں وہ کام کرتے ہیں میں بینگا مسلمان ان کو کہوں گا کبھی ایسا نہ ہی کریں تو بہتر ہے میں کہ وہ جانبوچ کے ایک اچھا بیڈ کریکٹرز کی شکلیں عمران خان صاحب کی بناتے ہیں تھمنیل پہ دیتے ہیں پنجاب کا وزیر اطلاع تیار اور کے ٹیکنگ سیٹ اپ پہ آپ کا کام یہ ہے آپ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے اقامات کیا آپ کا کام یہ ہے کہ پریزائیڈنگ افسر کو کتنے کاغذات پہنچے آپ کا کام یہ ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات کتنے ہیں حکومت کی نگران سیٹ اپ کی کارکردگی کیا ہے الیکشن کرانے کے حوالے سے آپ کی تیاریاں کہ آپ کا یہ کام ہے آپ کا یہ کام تھوڑی ہے جو آپ تھمنیل پہ لکھ رہے ہیں عمران خان نے عمرانڈو خواتین سے جیل جانے کا لف لے لیا اس طرح کی بڑی بلو دا بیلٹ گفتگو کر رہے ہیں پنجاب کے وزیر اطلاع جس کو الیکشن کمیشن نے انباعس کہ کے وزیر اطلاع لگایا نا یہ شکایتیں تو ساری ہیں ان سے متعلق تو الیکشن کمیشن پتا چل رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جانبوچ کیسی ٹیم بنا کے بھیجی گئی ہے کہ آنے والے وقت میں پی ٹی کے حوالے سے کوئی پروپاگنڈا کیا جا سکے کچھ کیا جا سکے میرا خیال ہے پتا نہیں الیکشن کمیشن کس کو کہتے ہیں اور بائس نیس کس کو کہتے ہیں معاملہ میکس ہے جب پلان کر کے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے میں کہہ یہ چیز میں ضرور آپ کو بتاؤں یہ اخلاق سے گریوی بات ہے یہ بری بات ہے آپ وزیر اطلاعات بھی ہیں اور آپ اس طرح کا تھم نیل بنا کے اپنے کانٹنٹ بھی یوٹیوب کا بیچ رہے ہیں اسی کے خلاف جو آپ کے اوپر اتنے الیکشن لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ ہر لحاظ سے اس کے بخالے تصور بھی کی جاتے ہیں پتا بھی جاتے ہیں مشہور بھی ہے اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے تو یہ بہرحال چیز ہے دوسرا بجلی کے جھٹکوں سے متعلق کچھ ہے چار ماہ میں چھتر عرب روپے جی دینے جی عوام کو یہ کابینہ نے ڈیسائٹ کر لی کابینہ نے منظوری دے دی ہے چھتر عرب روپے چار ماہ میں عوام سے لینے یعنی چھتر عرب جھٹکے لگنے اور تیزی سے منظوری سے لی ہوئے کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کا یہ کرس پروگرام ہے اس پر امبل کرنے کے لیے اس پر منظوری بہت ضروری ہے اور اقدامات کرنا بہت ضروری ہے اس بار ایک الیکٹرک کے لیے بھی منظوری دی گئی ہے بجلی کے ٹاریف کے اندر اضافی سرچارج کا اطلاق ہوگا یعنی وہ فکس ٹیکس جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لگا دیا جائے جیسٹی اٹھارہ فیصد مکمل ہی مستقل ہی کر دیا جائے اس کے اوپر ہے جو پہلے سترہ فیصد تھا یہ چیز ہے دوسرا ایم کیوم کے حوالے سے خبر ہے میں نے کہاں سرسلی آپ کو بتائی دوں الیکشن سے پہلے ان کو کٹھا کرنے کی بڑی ضرورت تھی وہ کوشش تھی بہت دوری رہ رہی ہے یا رہ جائے گی کیونکہ اختلافات بہت اندر چلے گئے ہیں ماضی میں کہا جا رہے ہیں جنہوں نے ایم کیوم کو بہت برا بلا کیا کہا لیکن تھے ایم کیوم کے حصہ یعنی یہ پاک سرزمین والے پارٹی فاروق سبتار بغیرہ ان کو سخت بیانات انہوں نے دیئے ہیں اور پھر یہ ایم کیوم کے اندر دوبارہ کیسے آ سکتے ہیں اس لئے بقیدہ آوازیں بہت بلند ہو رہی ہو کہا جا رہا ہے کہ پارٹی چھوڑنے تک کی دم کیا مسیح مختم اور خواجہ زاروالحسن بغیرہ کی طرف سے یہاں تک ہو رہا ہے یعنی یہ خواہش شاید راستے میں دم توڑ جائے ایم کیوم کے کٹھا ہونے کی یہ پتہ نہیں پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں ایم کیوم میں جاتے ہیں پی ٹی ای میں جاتے ہیں لیکن کیا ہے لیکن بہرحال اختلافات کی یہ تمام خبریں بھی ہیں یہ اپڈیٹس کی فیڈبیک سے متعلق زواہ کیجئے